بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ایڈکیشن یا مبادیات تعلیم کا لیکچر نمبر دو ہے جس میں آپ نے ٹاپک پڑھنا ہے اسلامی کونسپٹ آف ایڈکیشن یعنی تعلیم کا اسلامی تصور آپ تو یہ جان چکے ہیں کہ ہر معاشرے کا زندگی کے بارے میں ایک جداغانہ اور الگ نظریہ ہے جسے اس قوم کا نظریہ حیات یا آئیڈیالوجی کہتے ہیں ادھر آپ سوال لکھیں گے آئیڈیالوجی کسے کہتے ہیں ٹھیک ہے کیا سوال لکھیں گے آئیڈیالوجی کسے کہتے ہیں جس کا جواب آپ نے یہاں سے لکھنا ہے ہر معاشرے کا زندگی کے بارے میں ایک جداغانہ یعنی مختلف اور الگ نظریہ ہے جسے اس قوم کا نظریہ حیات یا آئیڈیالوجی کہتے ہیں ٹھیک ہے قومی تعلیم اور نظام تعلیم اسی نظریہ حیات سے جنم لیتے ہیں اس لئے اسلامی تصور تعلیم کو سمجھنے کے لئے اسلامی نظریہ حیات کو سمجھنا ضروری ہے یعنی ابھی تک یہ بات کی گئی ہے کہ ابھی تک چپٹر میں آپ نے یہ پڑھ لیا ہے کہ ہر معاشرے میں تعلیم کا جو ایک کونسپٹ ہے وہ مختلف ہے ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے ایک دوسرے سے اور ہر معاشرہ جو ہے وہ اپنے سسٹم کے کارڈنگ جس سسٹم پر اس نے اپنے معاشرے کو چلانا ہوتا ہے اسی کے کارڈنگ جو تعلیم ہے وہ بھی انٹریڈیوز کرواتا ہے اب ہم کیونکہ اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں اس لئے ہماری تعلیم کونسی تعلیم ہے جو کہ اسلامی نظریہ حیات پر مبنی ہے ٹھیک ہے اور اپنی تعلیم کے نظام کو سمجھنے کے لئے ہمیں اسلامی نظریہ حیات کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے اس نظریہ کے مطابق استاد اول اللہ تعالی خود ہے یعنی ہر چیز کا اختیار قادر و متلک کون ہے اللہ تعالی ٹھیک ہے اور ہر چیز سکھانے والا انسان کو کون ہے اللہ تعالی اللہ تعالی نے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے سے پہلے اشیاء کے استعمال کا سائنسی علم اتا فرمایا یہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے ایم سی کیوز میں بھی اور شورٹ کسند آنسر میں بھی کہ اسلامی نظریہ حیات کے مطابق ہر چیز کا استاد اول کون ہے اللہ تعالی خود ہے اور اللہ تعالی نے انسان یا اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے سے پہلے کون سا علم اتا فرمایا اشیاء کے استعمال کا سائنسی علم یا آپ صرف سائنسی علم بھی لکھ سکتے ہیں اگر شورٹ کسند میں آئے گا تو آپ لکھیں گے اشیاء کے استعمال کا سائنسی علم ٹھیک ہے اور اگر ایم سی کیوز میں آتا ہے تو اس میں آپ سائنسی علم جو ہیں اس کا ببل فل کریں گے دوسرا علم اسے علم ہدایت کی صورت میں تا کیا یعنی رہنمائی فرمائی ہدایت دی جس کا نظام وحی کے ذریعے قائم کیا گیا اب آپ کو پتہ ہے سٹوڈنٹس کے قرآن پاک ہم تک کیسے پہنچا تھا حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غارِ حرہ میں وحی نازل ہوئی تھی جس کے طرح قرآنِ مجید کے نزول کا آغاز ہوا تھا ٹھیک ہے اس طرح پہلا انسان براہِ راست اللہ تعالیٰ سے ہدایت لے کر دنیا میں آیا پہلا انسان کون تھا اس دنیا میں آنے والا چیز کے بارے میں علم حاصل کر کے ہدایت حاصل کر کے رہنمائی حاصل کر کے ہی اس دنیا میں آئے تھے ٹھیک ہے جون جون انسانوں کی ددات بڑھتی گئی خاندان اور قبیلے وجود میں آئے اور معاشرہ بڑا بنتا گیا یعنی جس جس طرح سے انسان جو ہیں وہ پیدا ہوتے گئے انسان زیادہ ہوتے گئے اس طرح سے فیملیز بنی خاندان بنے قبائل بنے اور پھر سوسائٹیز بنی یعنی معاشرہ جو ہے وہ بنتا گیا علم اور تحزیبی روایات والدین سے اولاد کو سینہ بسینہ منتقل ہوتی رہی یعنی والدین سے اولاد کو کیسے علم اور تحزیبی روایات جو ہیں وہ منتقل ہوں گی تربیت کے ذریعے ٹھیک ہے جہاں جہاں معاشرے کی تحزیب اور ثقافت میں بگاڑ پیتا ہوتا گیا اللہ تعالیٰ اس معاشرے کی درست سمت میں رہنمائی کے لئے اپنے انبیاء بھیجتا رہا جو معاشرے کو صحیح تعلیم سے اگاہ کرتے تھے یعنی جب جب معاشرہ جو ہے زیادہ لوگ آئے اور میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بھی یہ بات بتائی تھی کہ مختلف لوگ ہیں مختلف لوگوں کے مختلف ذہن ہیں مختلف سوچے ہیں تو ایسی سوچے جن کے ذریعے معاشرے میں برائیاں پیدا ہوتی رہی اور ان برائیوں کو ختم کرنے کے لئے کیا ہوتا رہا کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو پیغمبروں کو بھیجتے رہے اور جن کا کام ہوتا تھا انسانیت کی رہنمائی کرنا ان کو صحیح راستے پڑھ لانا اللہ تعالیٰ کی تعلیمات جو ہیں وہ انسانوں تک پہنچانا آخری نبی حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یہ بھی آپ سے ایم سیکیوز یا شورٹ کس جن پر آخری وحی بھیج کر اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اسلامی تہذیب و ثقافت کو قیامت تک کے لئے محفوظ کر دیا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضر کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں ٹھیک ہے اور اللہ تعالیٰ نے حضر کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی صورت میں قرآن پاک نازل کر کے اسے مکمل کیا یعنی دین اسلام کو قرآن پاک نازل کر کے مکمل کر دیا ٹھیک ہے اور حضر کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ہم تک پہنچایا اسلامی تعلیمات اور احکامات جو ہیں وہ ہم تک پہنچائے ٹھیک ہے اب ہمارا کام ہے ان پر عمل کرنا اور اپنی آنے والی نسلوں کو ان کے بارے میں بتانا اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری لی ٹھیک ہے اب قرآن پاک جو ہے وہ ہمارے پاس ایک محفوظ کتاب ہے اور اس میں کوئی چینج بھی نہیں کوئی کر سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے ٹھیک ہے تو ہم اپنی آنے والی نسلوں کو قرآن پاک سے پڑھ کر قرآن پاک سکھا کر اللہ تعالیٰ کے احکامات ان تک منتقل کر سکتے ہیں اسلامی تعلیمات ان تک منتقل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے جو ہماری اسلامی تحزیب و ثقافت ہے وہ محفوظ رہے گی یعنی مسلمانوں کی تعلیم کا مقاصد کا سرچشمہ بھی قرآنی تعلیمات ہیں وہی بات یعنی مسلمانوں نے جو تعلیم حاصل کرنی ہے وہ کہاں سے ان کو حاصل ہوگی قرآن پاک سے کیونکہ زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں علم دیا گیا ہے رہنمائی کی گئی ہے ہدایے دی گئی ہے ٹھیک ہے تو ہمیں جو بھی مسئلہ پریش آتا ہے ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں قرآن پاک کو سمجھتے ہیں اور اس میں سے ہماری رہنمائی ہوتی ہے اسلامی نظریہ حیات کے مطابق تعلیم ایسا عمل ہے جس کے ذریعے انسان کی ہمہ پہلو تربیت کی جاتی ہے یعنی اسلامی نظریہ حیات کیا کہتا ہے کہ تعلیم ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے انسان جو ہے اس کے ہر پہلو کی تربیت کی جاتی ہے یعنی ملٹی ڈیمنشنل ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے ہر انسان کی اور اس کے کردار کو خاص سانچے میں ڈھالا جاتا ہے یعنی اس کی شخصیت جو ہے وہ تشکیل دی جاتی ہے بنائی جاتی ہے تاکہ وہ اللہ تعالی کی بنائی ہوئی زمین پر اللہ تعالی کے خلیفہ ہونے کے منصف کے حوالے سے دنیا کی امامت کا فریضہ انجام دے یعنی اللہ تعالی کی تعلیمات پر عمل درامت کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارے اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھے اور اپنی آخرت کو سنوارے تعلیم کے ذریعے افراد معاشرہ کو اس طرح تیار کیا جاتا ہے کہ ان کے ذہنوں میں اللہ تعالی کی بندگی کا تصور پوری طرح واضح اور پختہ ہو جائے یعنی بلکل سٹرونگ بلیو جو ہے وہ آپ کا اللہ تعالی پر ہو ان کی تمام کابشوں کا مرکزی مقصد صرف رضاِ الٰہی کا حصول ہوتا ہے یعنی ہر انسان کی زندگی کا یہ مقصد ہو کہ اللہ تعالی مجھ سے راضی رہے میں ایسے کام کروں جس سے اللہ تعالی کو خوشی ہو اور ایسے کام نہ کروں جس سے اللہ تعالی مجھ سے نراز ہو جائے یہی اسلامی تعلیم ہے اور یہی اسلامی تعلیم کا مدہ ہے یعنی یہی اسلامی تعلیم کی بنیاد ہے اور اسلام میں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ ہمیں سکھاتی بھی ایسی ہی زندگی گزارنا ہے جو کہ اللہ تعالی کی رضا کے مطابق ہو تعلیم کے مفہوم کی وضاحت مختلف مفقرین اسلام نے مختلف انداز میں فرمائی امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں تعلیم کا حصول اس پر عمل کرنے کی گرسے ہونا چاہیے کیونکہ ایسی تعلیم جس پر عمل نہ کیا جائے بیکار ہیں تعلیم حاصل کرنے کے بعد آدمی کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ چھائی اور برائی میں تمیز کر سکے تعلیم حاصل کرنے کے بعد انسان کو ایسا راستہ اختیار کرنا چاہیے جس کے نتیجے میں آخرت کی زندگی میں سکون میسر آ سکے اور وہ اللہ کے غضب سے بچ سکے اب آپ سے یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ امام ابو حنیفہ تعلیم کے بارے میں کیا فرماتے ہیں ٹھیک ہے یا امام ابو حنیفہ نے تعلیم کے بارے میں کیا فرمایا اس طرح کا کوئی بھی سوال آپ کو آئے گا تو آپ نے یہاں سے لکھنا ہے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اسے لے کر غضب سے بچ سکے یعنی امام ابو حنیفہ کے مطابق تعلیم جو بھی ہم حاصل کرتے ہیں اس پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے چاہے وہ آپ مذہبی تعلیم حاصل کریں دنیاوی تعلیم حاصل کریں جس قسم کی بھی آپ تعلیم حاصل کریں اگر آپ اس پر عمل نہیں کریں تو پھر وہ آپ اپنی حاصل کردہ تعلیم کو ضائع کر رہے ہیں اور اگر آپ نے صرف جو کاغذی علم ہے وہ سیکھا ہے اور اپنے اندر شعور نہیں لاسکے اپنی پرسنیلٹی اپنی شخصیت کو نہیں نکھار سکے تو پھر بھی آپ کی تعلیم آپ نے ضائع کر دی ہے یعنی بیسک مقصد جو تعلیم ہم کیوں حاصل کرتے ہیں بہت سے لوگ سکول میں اڈمیشن سکولجز میں اڈمیشن یونیورسٹی میں اڈمیشن صرف ایک ڈگری لینے کے لئے کرتے ہیں لیکن ان کے اندر شعور نہیں ہوتا جس کو ہم عام زبان میں کہہ دیتے ہیں بڑے لکھے جاہل یعنی ایسے لوگ جو بڑے بڑے سکول کالجز اور یونیورسٹی سے ڈگری کرتے ہیں جن میں مینرز نہیں ہوتے جو اخلاقیات کو چھوڑ دیتے ہیں لوگوں سے تمیز سے بات نہیں کرنا جانتے دوسروں کا حساس نہیں کرنا جانتے جن میں شعور نہیں ہوتا جن کی سیوک سینس بیدار نہیں ہوتی تو ایسے لوگوں کا تعلیم حاصل کرنا ضائعہ ہے امام ابو حنیفہ کا کہنا ہے کہ تعلیم ایک ایسا راستہ انسان کو فراہم کرتی ہے جس پہ چل کر انسان کی آخرت جو ہے وہ کامیاب ہو سکے یعنی پھر وہی بات یعنی ایسے کام کرنا جس اللہ خوش ہو اللہ ہم سے نراز نہ ہو نہ ہی ہمیں سزا دے اس کے اقبال جو اپنے زمانے کے علوم میں گہری بصیرت رکھتے تھے فرماتے ہیں کہ اگر علم کی قوت دین کے تابع ہو جائے تو نو انسانی کے لیے سراپہ رحمت ہے یعنی اب ان کی ایک سٹیٹمنٹ میں بہت گہری بات کر دی گئی ہے یعنی اقبال کا یہ کہنا تھا کہ اگر آپ جتنا بھی علم حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ اسلام کے مطابق حاصل کریں یعنی آپ ان چیزوں کے بارے میں علم حاصل کریں جس سے آپ کا دین کے ساتھ مذہب کے ساتھ اسلام کے ساتھ کنیکشن جو بارن جو بہت سٹرونگ ہو جائے ٹھیک ہے تو پھر ساری انسانیت کے لیے اس دنیا میں بھلائی بھلائی ہے رحمت ہی رحمت ہے یعنی آپ جتنا زیادہ اپنے دین سے جڑ جائیں گے اپنے دین کے قریب ہو جائیں گے اتنی زیادہ آپ زندگی میں سکون ہوگا اتنی زیادہ آپ مطمئین ہوں گے خوش ہوں گے اب ارد گرد کے معاشرے میں اسلامی معاشرہ یہ ہے اس میں اتنی برائیاں ہیں جن کی عذاب نازل ہو رہے ہیں تو یہ سب برائیوں کی جڑ کیا ہے مذہب سے دوری دین سے دوری نماز نہ پڑھنا قرآن پاک کو نہ پڑھنا اللہ تعالی کی تعلیمات کو نہ سمجھ نہ نہ ان پر عمل کرنا اس کی وجہ سے ہم اپنے دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے برائیاں جو ہیں وہ زیادہ رنما ہو رہی ہیں ٹھیک ہے تو علامہ ایک بار کے کیا کہنا تھا کہ اگر آپ ایسی تعلیم حاصل کریں جو آپ کو اپنے مذہب اپنے دین سے جوڑ موڈرینٹی کی تو بہت بات کرتے ہیں موڈرن ازم کی بات کرتے ہیں لیکن کیا آپ کو یہ پتہ ہے کہ سارے ریلیجنز میں اسلام جو ہے وہ سب سے زیادہ موڈرن ریلیجن ہے جیسے اسلام سے پہلے تو خواتین کے حقوق کا اتنا خیال نہیں رکھا جاتا تھا ہمیں کیسے پتہ چلا کہ خواتین کے حقوق جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہیں ہمیں اسلام نے سکھایا اسی طرح اسلام نے زندگی کے بہت سارے پہلوں کے بارے میں ہمیں انفرمیشن دی آپ کو یہ پتہ کہ زمانہ جہالت میں اسلام سے پہلے جب بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا یعنی زندہ بچی کو دفنا دیا جاتا تھا مرنے کے لئے چھوڑ دیا جاتا تھا اسلام آیا تو اسلام کی تعلیمات سے ہمیں اس چیز کا اندازہ ہوا کہ اسلام میں تو خواتین کے حقوق کو بہت اہمیت دی گئی ہے تو ہر پہلو کو آپ دیکھ لیں زندگی کے جو اہمیت اسلام نے دی ہے وہ کسی اور ریڈیجن نے نہیں دی اب آپ یہ دیکھ لیں جس نے علم کو وہ اہمیت دی جو اسلام نے دی یعنی آپ نے پیچھے ایک حدیث پڑھی تھی کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے اسلام نے ان کو فرض قرار دیا ہے لازمی قرار دیا ہے کسی اور دین نے کسی اور مذہب نے اس کو وہ اہمیت نہیں دی قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ انسان نے زندگی کے سفر کا آغاز جہالت سے نہیں بلکہ علم سے راستہ ہو کر کیا اب ہم چیز کے استعمال کا سائنسی علم عطا کر بھیجا اس سے ہمیں کیا چیز سمجھ میں آرہی ہے کہ جب یہ دنیا شروع ہوئی تھی تو علم کی بنیاد پر شروع ہوئی تھی تو انسان جاہل نہیں تھا انسان کے پاس بہت ان تھا اسی علم کی وجہ سے انسان کو فرشتوں پر اور دوسری تمام مخلوقات پر فوقیت اور فضیلت حاصل ہے اسی وجہ سے ہم اپنے آپ کو انسان کو اشرف المخلوقات کہتے ہیں یعنی تمام مخلوقات پر برتر ٹھیک ہے کس وجہ سے کہتے ہیں علم کی بنیاد پر ٹھیک ہے لیکن اگر ہمارے پاس علم ہی نہیں ہے تو خود ہی سوچنے کیا ہمیں حق ہے اپنے آپ کو اشرف المخلوقات کہنے کا قرآن پاک میں سب سے پہلا حکم پڑھنے اور لکھنے کے بارے میں ہے یعنی جو پہلی وہی نازل ہوئی تھی اس میں سب سے پہلا حکم کیا دیا گیا تھا اکرا یعنی پڑھ تو پڑھنے اور لکھنے پر اتنا زور دیا گیا ہے اس کو اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ اب جو قرآن پاک ایک اتنی پاک مقدس کتاب جو ہم پر نازل کی گئی اس میں بھی سب سے پہلا حکم تھا وہ پڑھنے اور لکھنے کو دیا گیا اس لیے جہاں دنیا کی ترقی یافتہ تحزیبیں تعلیم باقی قومیں یہ کہتی ہیں کہ تعلیم حاصل کرنا ہر انسان کا بیسک رائٹ ہے یعنی اس کا بنیادی حق ہے جو اس کو ملنا چاہیے لیکن اسلام کیا کہتا ہے کہ یہ فرض ہے ہر انسان پر کہ وہ اس کو حاصل کرے یہ یاد رہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ علیہ ایسا علم جو آپ کو فائدہ نہ پہنچائے بلکہ آپ کو نقصان دے اور ناف ایسا علم جو کہ آپ کو فائدہ پہنچائے آپ کو نقصان نہ دے تو حضور کرم صلی اللہ علیہ 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 سلم کیا دعا فرماتے تھے کہ ہر انسان جو ہے اس کو فائدہ دینے والا علم حاصل ہو نہ کہ نقصان پہنچانے والا اسلام علم برائے علم کا قائل نہیں ہے اور نہ ہی علم کو دینی علم اور دنیاوی علم کے خانوں میں تقسیم کرتا ہے بلکہ دین اور دنیا کا تصور اس طرح پیش کرتا ہے کہ دین دنیا سے الگ کوئی چیز نہیں ہے اسلام نے وہ کہا ہے کہ آپ نے دینی علم کے ساتھ دنیا علم بھی حاصل کرنا ہے آپ نے صرف ایک علم کے ساتھ نہیں رہ لینا کہ یا تو میں صرف دینی علم حاصل کروں یا صرف دنیا علم حاصل کروں جبکہ انسان جو اسلام ہے اس نے دینی اور دنیا علم دونوں کو ایک ہی اہمیت دی ہے ایک جیسی اہمیت دی ہے اور کہا ہے کہ یہ کوئی ایک دوسرے سے الگ چیز نہیں ہے دنیا وی اور دینی دونوں علم انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں یعنی آپ سکولز میں پڑھیں لازمی پڑھیں لیکن آپ اس کے ساتھ ساتھ قرآن تعلیمات جو ہیں ان کو بھی پڑھئے ان کو بھی جانئے ان کو بھی سمجھئے ان قرآن تعلیمات قرآن حکمات پر بھی عمل کیجئے ٹھیک ہے یعنی اگر آپ داکٹر بن رہے ہیں انجینئر بن رہے ہیں پائلٹ بن رہے ہیں یا کوئی بھی آپ پروفیشن لے رہے ہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آپ صرف اسی پروفیشن سے ریلیٹڈ نالیج وہ حاصل کریں اسی پروفیشن سے ریلیٹڈ ایڈیوکیشن وہ حاصل کریں نہیں آپ نے اس پروفیشن سے ریلیٹد تو ایڈیوکیشن حاصل کرنی ہی کرنی ہے لیکن آپ نے اسلامی ایڈیوکیشن جو ہے اس کو بھی اپنے ساتھ راہیں بھی کھلی ہیں ان کی اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی میں حکم دیا کہ پڑ اللہ کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا اس حکم کی اہمیت کے پیش نظر مسلمانوں کو گود سے گور تک تعلیم کے حصول کا حکم دیا گیا یعنی پیدا ہونے سے لے کر قبر میں اترنے تک علم حاصل کرنا چاہیے بہت سے لوگ کہتے ہیں نا اب تو میری یہ عمر ہو گئی ہے اب میں کیا میٹرک کروں یا کیا انٹر کروں یا کیا کوئی علم حاصل کروں بیٹے علم حاصل کرنے کے لئے عمر کی کوئی قید نہیں ہے آپ کسی بھی عمر میں کوئی بھی علم جو ہے کسی بھی قسم کا علم جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں کرنا بھی چاہیے ٹھیک ہے اور ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ میں نے یہ فیلڈ جو ہے اس کے بارے میں علم حاصل کر لیا بس میرا علم کمپلیٹ ہو گیا میری تعلیم کمپلیٹ ہو گئی نہیں تعلیم اور علم جو ہے وہ آپ کے پیدا ہونے سے لے کر آپ کے مرنے تک جاری رہتا ہے اور ہم اپنی پوری زندگی میں ہر سٹیپ پر کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں لرننگ کا پروسیس جو ہے وہ کبھی بھی رکھتا نہیں ہے وہ ہمیشہ چلتا رہتا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس چیز سے بات کا اندازہ لگائیں احمد کا اندازہ لگائیں کہ وہی پہلے ہے تو آپ کو بتا دی گئی کہ وہی کیا نازل ہوئی تھی اس کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے یا آپ کو شورٹ کورسن آنسلز کی شیپ میں یا ایم سکیوز کی شیپ میں آ سکتا ہے اور پھر یہ مسلمانوں کو گود سے گور تک تعلیم کے حصول کا حکم دیا گیا یہ بھی آپ کو شورٹ کورسنز میں یا ایم سکیوز میں آ سکتا ہے گود سے گور یعنی اس کا مطلب ہے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک قبر میں دفن ہونے تک اسلامی نکتہ نظر سے مسلمانوں کی تعلیم کا تعلق اس علم سے ہے جس کا سرچشمہ ذاتِ الٰہی ہے یہ وہی کا علم ہے جو قرآن پاک کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے یعنی وہی بات کہ اسلامی نکتہ نظر میں مسلمانوں کی تعلیم کا تعلق کیا ہے اس بات سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سمجھنا اللہ تعالیٰ کو جاننا ذاتِ الٰہی یعنی اللہ تعالیٰ سے ہم تعلق اپنا مضبوط کر لیں اور یہ علم وہی کی صورت میں نازل کیا گیا جو کہ قرآن مجید کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے یعنی ہم جب چاہیں اس کو پڑھ سکتے ہیں اس کو حاصل کر سکتے ہیں اور ہمیں کسی بھی معاملات میں مشکل پہ شاید دشواری ہو ہم لو فیل کر رہے ہوں ہم پریشان ہوں تو ہماری بہترین دہنمائی کونسی کتاب کر سکتی ہے قرآن پاک اسلام صرف وہی کے علم کو قطعی اور حتمی قرار دیتا ہے یعنی جو آپ کا سورس آف نولیج ہے نا یعنی ایسی بات جو کہ قرآن پاک میں کہہ دی گئی ہے وہی قطعی اور حتمی ہے یعنی اس سے مختلف یا اس کے اپوزٹ اگر کوئی بات کی جائے گی تو وہ غلط سورس ہے وہ آثینٹک سورس نہیں ہے آثینٹک سورس کیا ہے آپ کے پاس قرآن پاک حواس اور اکل کے علاوہ دوسرے ذرائع ان کی صحت امکانی ہے ان علوم پر انحصار ایسی صورت میں ممکن ہے جب یہ وحی کے ذریعے حاصل ہونے والے علم سے متسادم نہ ہوں اگر یہ علوم وحی سے متسادم ہوں تو ان کو ٹھکرا دیا جائے گا یعنی آپ نے سورسز آف نالیج پڑے تھے ٹھیک ہے جس میں آپ کی سینس ہے انٹویشن ہے کسٹم ہے ریویلیشن ہے تو سب سے زیادہ آثینٹک سورس کیا ہے ریویلیشن یعنی وحی وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی بات ہے جو آپ کے دل و دماغ کو آپ کی انٹویشن کو تو صحیح لگ رہی ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح نہیں ہے تو پھر وہ غلط چیز ہے یا اس علم کو سچ نہیں مان سکتے تعلیمی سرگرمیوں کا مقصد صرف یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو سمجھ سکے معارفتِ الٰہی اور رضاِ الٰہی کے لیے کوششہ رہے اور عارضی زندگی میں اللہ کا نائب ہونے کا حق ادا کرے تاکہ اسے آخرت میں نجات حاصل ہو جائے اس کے ساتھ ساتھ فرد اور معاشرے کی نشنما کا احتمام کرنا بھی تعلیم کا ایک اہم مقصد ہے ٹھیک ہے یعنی یہ بات کی گئی ہے کہ جب ہم دینی علم حاصل کریں گے تو ہماری آخرت سوڑ جائے گی صرف حاصل نہیں کرنا اس پر عمل بھی کرنا ہے تب ہی ہماری آخرت بھی سوڑ جائے گی اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہمیں حاصل ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دنیاوی علم بھی حاصل کرنا ہے تاکہ جس معاشرے میں جس ملک میں ہم رہتے ہیں ہم اس کو ترقی دے سکیں مسلمان مفقرین میں سے علامہ اقبال جو مشرق اور مغرب کے علوم میں گہری بصیرت رکھتے تھے وہ فرماتے ہیں کہ اگر علم کی قوت دین کے تابع ہو جائے تو نو انسانی کے لیے سراپہ رحمت ہے یاد رہے کہ اسلام کا تصور دین مغرب کے تصور مذہب کی طرح صرف پرستش کی رسموں تک محدود نہیں ہے بلکہ اس کا مقصد زندگی کے ہر شعبے کو اللہ تعالی کی رضا کے تابع بنانا ہے یعنی یہ بات کی جاری ہے کہ مغرب میں صرف بتوں کی پوجہ کرنا پرستش کرنا اور پوجہ کرنے کے لیے مختلف رسموں سے گزرنا ہی ان کا مذہب کا تصور ہے مذہب کو وہ اس طرح سے لیتے ہیں جبکہ اسلام میں جو دین کا تصور ہے وہ کیا ہے کہ زندگی کے ہر شعبے کو اللہ تعالی کی رضا کے مطابق بنا لینا یعنی کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے ہمیں زندگی کے ہر شعبے سے ریلیٹڈ جو ہے وہ اہنمائی اور ہدایت اور تعلیم فراہم کی ہے تو ہم زندگی کے ہر شعبے کو اللہ تعالی کی تعلیمات اور احکامات کے مطابق بنا لیں جس سے اللہ تعالی ہم سے راضی رہے ہم سے خوش رہے عمقظالی جو بہت بڑے مفکر اور ماہرے تعلیم تھے ٹھیک ہے اس کو بھی انڈرلائن کر لیجئے کہ عمقظالی کون تھے تعلیم کے مفہوم کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تعلیم ایسا ذریعہ ہے جس کی مدد سے انسان اللہ تعالی کا قرب حاصل کرتا ہے عمقظالی کا یہ کہنا تھا کہ تعلیم ایک ایسا ذریعہ ہے ایک ایسا راستہ ہے جس پر چل کر انسان اللہ تعالی کے زیادہ قریب ہو سکتا ہے کیونکہ جب ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ہی ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ دنیا کیوں وجود میں آئی انسان کی زندگی کا مقصد کیا تھا اس دنیا کو کس نے بنایا ٹھیک ہے اور ہمیں یہ بھی پھر سمجھ آتا ہے کہ یہ دنیا تو فانی ہے ختم ہو جائے گی ایک دنیا وہ اپنی اس زندگی کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں اور اس کی تیاری کرتے ہیں جو کہ ہمیشہ رہنے والی ہے یعنی آخرت کی لیکن اگر کوئی شخص صرف اس غرص علم حاصل کرے کہ وہ دنیا میں آلہ مرتبہ حاصل کر سکے یا علم کے ذریعہ اپنی ذاتی خواہشات کے حصول کو زندگی کا شعر بنائے تو ایسا شخص آخرت میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے غزب سے نہیں بچا سکتا اس قسم کا علم حاصل کرنا جو کہ دنیاوی ہو اور آپ کو دنیاوی فائدہ پہنچائے یعنی مادہ پرستی ٹھیک ہے تو ایسا علم آپ حاصل کر کے دنیا میں تو بہت کامیاب ہو سکتے ہیں لیکن آپ پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ کی نراضگی سے نہیں بچ سکتے حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک مجھے مولم بنا کر بھیجا گیا یعنی استاد بنا کر بھیجا گیا حضر علیہ وآلہ وسلم کو کیا بنا کر بھیجا گیا تھا مولم آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ علم مسلمان کی گم گشتہ میراس ہے یعنی علم جو ہے وہ انسان کا لاؤسٹ ہیریٹیج ہے یعنی ایسا ورثہ ہے جو کہ انسان نے کھو دیا ہے جہاں سے بھی علم ملے اسے حاصل کرو یعنی عزوکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گم گشتہ مراس کے حوالے سے انسان سے کیا کہا ہے کہ علم جہاں سے بھی ملے اس کو حاصل کرو فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق تعلیمی داروں کا نصاب ایسا ہونا چاہیے جو نافع ہو اور تعلیم علم میں ایسا طرز فکر پیدا کرے جو ان کو یہ شعور دے کہ کائنات کی قوتوں کی تذکیر ممکن ہے یعنی انسان کو ایسا علم دینا چاہیے تعلیمی داروں میں جو کہ اس کے لئے فائدہ مند ہو اور اس کے اندر سوچ اور فکر پیدا کرے انسان مختلف چیزوں کے بارے میں کیوریوس ہو ٹھیک ہے اور اس کو یہ سمجھ آسکے کہ کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے وجود میں اللہ تعالیٰ اس کو لے کر آئے ہیں لیکن آگے آپ اپنے سوچ سے فکر سے ذہنی سلائیانتوں کو استعمال کرتے ہوئے تعلیم کو استعمال کرتے ہوئے اپنے علم کو استعمال کرتے ہوئے اس کائنات میں مختلف انوینشن اور انویشن کر سکتے ہیں جس سے بنین و انسان فائدہ اٹھا سکے فور ایکزیمپل انسان نے اپنے علم سے ہی بہت سی ٹیکنالوجی کی چیزیں لے کر آئے ہیں جو آپ کو ہیلتھ وائز بھی بہت زیادہ فائدہ دیتی ہیں آپ کو پڑھنے کے لئے بہت زیادہ فائدہ دیتی ہیں ٹیک ہے کیونکہ انسان نے اپنی ذہنی سلائیت کو استعمال کرتے ہوئے اپنے علم کو استعمال کرتے ہوئے ٹی وی بنایا انٹرنیٹ بنایا موبائل فونز بنایا ریڈیو بنایا کارز بنایا ایروپلینز بنایا ہیلس ریلیٹڈ بہت سارے گیجٹس بنایا ٹیک ہے بہت ساری مشینز بنایا جس سے کس کو فائدہ ہوتا ہے زندگی کے مختلف پہلوں میں یہی سائنسی شعور ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نائب اور پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے سے قبل وَأَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَ الْكُلَّحَ سورہ بکرہ ٹھرٹی ون اور اس کا ترجمہ کیا ہے اور ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیئے اب آپ کو یہ ورز جو ہے یہ ٹرانسلیٹ کرنے کے لئے بھی پیپر میں آ سکتی ہے تو آپ اس کی ٹرانسلیٹ یہ لکھیں گے جو کہ بریکٹ میں دیتے ہی ہے یعنی اب اس بات میں آپ کو کیا سمجھایا جا رہا ہے یعنی اب انسان کیا کر رہا ہے انسان وہی ٹیکنالوجی بنا رہا ہے اسی سائنسی علم کے طرح جو کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام پر جو کہ سب سے پہلے انسان تھے ان کو سکھایا گیا یعنی اب آپ کو ایک چیز سمجھ میں آرہی کہ سب کچھ ایک سائیکل میں چل رہا ہے ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت ایڈوانس ہو گئے ہیں بہت موڈرن ہو گئے ہیں ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ ترقی کر رہے ہیں تو بیٹے یہ سائنسی علم تو تھا یہ تو سب سے پہلے دنیا میں آیا تھا کس کے ذریعے آیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے آیا تھا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا کر بھیجے ہر چیز کے استعمال کا سائنسی علم اتا کر کے بھیجا ٹھیک ہے تو یہ کوئی اب کی بات نہیں ہے کہ ہم ٹیکنالوجی اور سائنس میں اور جدید مشینری میں علات میں بہت زیادہ ترقی کر رہے ہیں یہ تو علم بہت پرانا ہے سب سے پہلے علم یہی بھیجا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمان طالب علموں کو یہ تحقید بھی فرمائی ہے کہ یہ دعا کرتے رو رب زدنی علماء اے میرے رب میرے علم اضافہ فرمہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اپنے علم اضافہ فرمانے کی دعا جو ہے وہ ہر وقت مانگنی چاہیے آپ کو بتا ہے کہ ہدایت اس شخص کو ملتی ہے جو خود اپنے لئے ہدایت مانگتا ہے تو اپنے لئے ہدایت اپنے لئے رہنمائی اور اپنے لئے علم اضافہ کی دعا ہر وقت ہر انسان کو مانگتے رہنی چاہیے سٹوڈنٹس اب میں نے آپ کے آج کے ٹاپک ہے بہت امپورٹنٹ پوائنٹس جو آپ کو پیپر میں آ سکتے ہیں کسی بھی طرح سے آ سکتے ہیں آپ کو شورٹ کوسن آنسر کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں آپ کو ایم سی کی اس کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں وہ میں نے انڈرلائن کیے ہیں ہائی لائٹ کیے ہیں آپ ہی اس کو یہاں سے دیکھ کر کر لیجئے اپنی بکس میں اور آپ نے ان ان پوائنٹس کو اس ٹاپک میں سے لرنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے ویسے تو آپ کو لانگ کے لیے پورا ٹاپک لرنڈ کرنا پڑے گا لیکن وہ جس طرح سے میں آپ کو ہیڈنگز بنوا کے لکھواؤں گی آپ اس طرح سے اس کو کریں گے باقی جو میں نے امپورٹنٹ پوائنٹس انڈرلائن کیے ہیں ان کو آپ نے لازمی لرنڈ کرنا ہے ادھر دیکھئے اس نظریہ کے مطابق استاد اول اللہ تعالیٰ خود ہے یہاں سے لے کر ہدایت کی صورت میں اتا کیا پھر آخری نبی حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جن پر آخری بھی بھیجی اسلامی نظریہ حیات کے مطابق علم کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ایسے لے کر سرچشمہ بھی قرآنی تعلیمات ہیں اس کے بعد آپ نیچے آ جائیے امام ابو حنیفہ نے علم کے بارے میں کیا فرمایا اس سب کو انڈلائن کر لیجئے علامہ اقبال نے کیا فرمایا اس کو انڈلائن کر لیجئے پھر قرآن قریب میں سب سے پہلا حکم کس چیز کے بارے میں آیا حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا علم کے حصول کو فرض قرار دیا دنیا اور دنیا بھی علم دونوں بہت ضروری ہیں ان کو انڈلائن کر لیجئے یہ ایک ہی چیز ہے یہ الگ نہیں ہے اب میں آپ کو جو انڈلائن کروا رہی ہوں یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں ان کو تو آپ نے لرنڈ کرنا ہے لیکن اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ جو باقی لکھا ہے اس کو آپ چھوڑ دیں اس کو آپ نے نظر انداز کر دینا نہیں وہ بھی امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے لیکن یہ زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں پیج نمبر پائک پہ آپ نے انڈلائن کر لیا پیج نمبر سکس پر آ جائیے یہ لائنز میں نے انڈلائن کی ہیں ان سب کو دیکھ دیکھ کے انڈلائن کرتے چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے امام غزالی نے علم کے بارے میں کیا فرمایا اس سے پہلے دو لائنز یہ ساری لائنز ان کو انڈلائن کر لیجئے یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی گئی ہوں کہ یہ کس طرح سے آئیں گی آپ کو چیزیں ان کو آپ ویڈیو کو ریوائنڈ کر کے واپس دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہ ساری لائنز آپ انڈلائن کر لیجئے جتنی ورسز ہیں ان کی ٹرانسلیشن آپ کو پیپر میں آتی ہے جیسے سکول کلوز ہونے سے پہلے بھی میں نے آپ کی کوپیز پر کافی ورسز کی ٹرانسلیشن کروائی تھی تو اب بھی یہ آپ کے پاس لکھی ہوئی ہے آپ ادھر سے اس کو لرنڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ شارٹ کوسنز بنا کے آپ اپنی کوپیز پر لکھیں نہیں میں آپ کو انڈلائن کروا رہی ہوں چیزیں آپ نے ان کو لرنڈ کرنا ہے ادھر سے ہی ٹھیک ہے اب وہ بچے جو انگلیش لینگویج میں ایڈکیشن پڑھتے ہیں میرے پاس آپ کو میں نے یہ سمجھا آپ کو چیزیں آسکتی ہیں ان کو آپ انڈلائن کر لیجئے آپ نے ان کو لازمی لرنڈ کرنا ہے اسلام is a complete code of life اس کے بعد اسلامی concept of education is based on اسلامی ideology اسلامی code of conduct پھر یہ سارے جو concept ہیں یہ امام غزالی نے دی ہیں ایڈکیشن کے بارے میں ٹھیک ہے ان کو آپ نے لرنڈ کرنا ہے جس میں objectives of education ہے ایڈکیشن کے مقاصد کیا ہیں کریکلم کیسا ہونا چاہیے ٹیچر کا کیا رول ہے سٹوڈنٹ کیا کیا رول ہے نیکسٹ آپ کے پاس جو question ہے وہ ہے ideology ideology کا name کس نے دیا تھا count dusted dee tracy یعنی یہ بندے کا نام ہے ٹھیک ہے اور اس کا مطلب کیا ہے ideology کا means science of ideas یعنی ideology means science of ideas ideology کا مطلب ہے science of ideas اس کے بعد آپ ان ساری لائنز کو انڈلائن کر لیں اسلامی ideology is based upon the following things وہ اہم باتیں جن پہ اسلامی ideology جو ہے وہ base کرتی ہیں وہ یہ six ہیں یہ six points ہیں ان six points کی explanation جو ہے وہ یہ آگے دی رہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد امام ابو حنیفہ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا ڈاکٹر ایلامہ محمد اقبال نے کیا کہا یہ آپ نے پہلے پیچھے بھی پڑھا ہے یہ ساری چیزیں بیٹے آپ نے انگلیس میں جو education پڑھتے ہیں انہوں نے پیچھے بھی پڑھی ہیں کنفیوز نہیں ہونا وہ ہر ایک اپنے concepts اس کے قارڈنگ ہے ٹھیک ہے یہ اب امام غزالی کے concept کے قارڈنگ چیزیں گئی ہیں پیچھے بھی آپ نے objectives of education پڑھے ہیں وہ اسلامی concept ہے ہر concept کے قارڈنگ آپ کو explanation دی گئی ہے پھر اب آپ importance of education in islam ٹھیک ہے کونسی important grounds ہیں جن سے ہم اس کی importance جو ہے اس کا اندازہ لگا ستتے ہیں religious obligation ہے ٹھیک ہے یعنی مذہبی فریضہ ہے the difference between the learned and the ignorant یعنی جاہل اور باشعور انسان کے درمیان difference create کرتی ہے پیچھے بھی آپ کو ڈاکٹر رامہ محمد اقبال نے تعلیم کے بارے میں کیا کہا تھا وہ بتایا گیا ہے آپ نے اس کو completely وہاں سے learn کرنا ہے اور اس کو بھی learn کرنا ہے then first revelation of holy quran the first revelation of holy quran was اکرا ٹھیک ہے جس کا کیا مطلب ہے read then آپ آجیں پیج نمبر 18 پر یہ ساری وہی باتیں ہیں جو میں آپ کو ابھی لیکچر میں سمجھا چکی ہوں ٹھیک ہے کیونکہ لیکچر میں نے اردو کی بک کو سامنے رکھ کے دیا تھا اور سمجھایا تو میں نے دونوں کو تھا ٹھیک ہے تو اب میں نے اردو والوں کو جو معا کروا دیا ہے پھر میں اب آپ جو انگلیش میں بچے میرے پاس education پڑھتے ہیں ان کو بھی معا کروا رہی ہوں یہ knowledge the lost heritage of muslims ٹھیک ہے اس کو انڈلائن کر لیجئے no doubt i have been sent as a teacher بے شک مجھے مولم بنا کر بھیجا گیا اس کو انڈلائن کر لیجئے اس کے بعد we taught adam the names of all the things میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ translations آپ کو آتی ہیں words کی translation آپ نے کرنی ہوتی ہے two marks کی آ جاتی ہے ٹھیک ہے پھر objective of education یہ آپ نے سارے لرنڈ کرنے ہے اس لئے میں نے یہاں پر star بنا دیا ہے یہ دو points بھی آپ نے پورے لرنڈ کرنے ہیں اس لئے میں نے یہاں پر بھی star بنا دیا ہے curriculum curriculum کو آپ نے پورا لرنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے دو categories ہیں آپ کے پاس فرضے ان فرضے کفایہ فرضے ان میں علم الادیان ہے فرضے کفایہ میں علم الابدان ہے اب علم الادیان کیا ہیں وہ تعلیمات جو قرآن اور احادیث سے ہمیں ملتی ہیں اور علم الابدان میں وہ تعلیمات ہیں وہ skills ہیں which are necessary to seek the business of life جو کہ زندگی کا کاروبار سلانے کے لئے بہت important ہے یعنی فرضے کفایہ آپ کا دنیاوی علم اور فرضے ان آپ کا دینی علم پھر یہ diagram دیکھ لیجئے اور پھر یہ sources of knowledge پیچھے آپ نے sources of knowledge پڑھے تھے ٹھیک ہے اب یہ اسلامی sources of knowledge ہیں یعنی جو بات ہم نے کہی تھی کہ بے شک آپ کے جو تین main sources of knowledge ہیں وہ اس چیز کو اگری کر رہے ہو لیکن اگر وہ point جو ہے وہ وہی کے against جاتا ہے قرآنی تعلیمات اور احکامات کے against جاتا ہے تو پھر آپ اس چیز کو نہیں مانیں گے ٹھیک ہے educational activities role of teacher role of student use of audio visual aids پیچھے بھی آپ نے پڑھا تھا پیچھے آپ نے اس کا normal concept پڑھا تھا اب یہاں پر آپ نے اس کا اسلامی concept جو ہے وہ پڑھا ہے ٹھیک ہے ان سب کو آپ نے learn کرنا ہے جو چیزیں میں نے underline نہیں کروائی ان کو بھی آپ نے پڑھنا ہے learn کرنا ہے educational activities کو بھی learn کرنا ہے role of teacher role of student all of visual aids کو بھی learn کرنا ہے curriculum سارے کو learn کرنا ہے یہ ساری چیزیں آپ نے learn کرنی ہے لازمی کیونکہ آپ کے اس چیزیں میں سب سے ایک ایک لائن پر بیٹے MCQ بھی بنتا ہے short course ناصر بھی بنتے ہیں میں نے آپ کو بہت زیادہ جو important points ہیں وہ mark کروائے ہیں ٹھیک ہے تاکہ آپ کو زیادہ burden فیل نہ ہو پہلے آپ ان کو learn کر لیں اور پھر بعد میں آپ باقی چیزوں کو کیجئے گا students آج کے lecture کو بھی آپ نے بہت اچھے طریقے سے پڑھنا ہے اور اس کو learn کرنا ہے اور آج میں آپ کو لکھنے کے لئے کوئی کام نہیں دے رہی لیکن جتنا کام میں نے آپ کو underline کروایا ہے سمجھایا ہے یہ سارا آپ نے learn لازمی کرنا ہے ٹھیک ہے learning آپ کی آج کے lecture میں بہت زیادہ important ہے کیونکہ بہت سارا important points جو ہیں ہم نے وہ discuss کی ہیں کچھ نہ سمجھائے تو آپ بالکل مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اوکے students thank you اللہ حافظ